ابھی جو ہی اس طرح والی میں نے لائٹ چلائی شوے وقتر اور انار کلی کو پتہ نہیں کیا ہوا انہوں نے اقدم سے بھوگنا شروع کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کر دی اور ماشاء اللہ سے بڑے دور سے سفر کرنے کے بعد نا ہمارے پاس دیسی چوزے آ چکے ہیں اور ساتھ میں انڈے بھی آئے ہیں جن کو ہم نے رکھنا ہے انکیوبیٹر کے اندر اور ہم نے ساتھ ہی نا یہ پیٹی اور اس کے اندر جو گھاس ہے وہ بھی لے لیا ہے تاکہ ہم نے جو کنگ کو شفٹ کی ہے وہاں پر یہ پیٹی رکھنے اور گھاس بھی باقی کبوتروں کے گھروں کے اندر رکھ دینا ہے ابھی بس ان چوزوں کو کہیں نہ کہیں ہم نے شفٹ کرنا ہے اور انشاء اللہ پھر صبح ہم یہ جو انڈے ہیں ان کو انکیوبیٹر کے اندر رکھ دیں گے ماشاء اللہ سے فل دیسی چوزے ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں دونوں فی میل ہیں یہ صبح سے گھڑی میں آ رہی تھی اور ان کو اچھی حاصی بھوک لگی ہوگی بڑی دور سے آئی ہیں تو اس لئے ایک تو ان کو دانہ ڈال دیتے ہیں دوسرا پانی جب یہ اچ نیچے چونچے ماری ہیں تو ان کو ہم یہی پر ڈال دیتے ہیں جب یہ اچھے سے کھا پی لیں گے تو پھر تب ہم یہاں سے جائیں گے یہ دیکھے میں نے ان کو دانہ ڈالیا اور ایک دم سینوں نے آ کر دانہ کھانا شروع کر دیا بس یہ اچھے سے ایک دفعہ دانہ کھا لیں پھر ہم ان کو پانی پلائیں گے ہماری ریبٹ فی میل اندر گئی اور ہمارے نئے دونوں چوزوں کا ڈرا کر بہر بغا دیا یہ صبح سے یہی پر ہیں یہ بہر بہت کام نکلتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا ہوا تھا اور اس کو دیکھیں اے کدھر چلی گی ہو بہر ہو بہر ہو کچھ کھانے کے لیے گئی ہوئی ہے پتہ نہیں کچھ کھانے کے لیے اندر چلی گیا بسم اللہ الرحمن 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 اسلام وکم تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت شامل اللہ تعالی آپ کو اپنی زمان میں رکھیں اگر اب اس کنل بھی نہیں ہے تو اس کنل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری پیریو کو لائک کر دیجئے گا یہ دیکھیں ہم نے پیٹی کے اندر گھاس بھی رکھ دیا ہے یہ فالتوالا گھاس گے نا ان کو ان کے گھر کا پتہ چل جائے گا پھر ہم ان کو باہر نکال دیا کریں گے فیلحال ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے یہ انٹے نکالنی ہے ایسے علی اس کو پر کرنا یہ باہر آ جائیں گے ہمیں حرام سے پہلے انٹے نکالنی ہے یہاں پر ان کی پیٹی رکھنی ہے گھاس رکھنے تاکہ ان کو ان کے گھر کا پتہ چل جائے کس کا انتظار ہے نکلو باہر چلو آجو یہ کہاں جا رہی مجھے انٹا دیکھنا ہے اچھا ایک من یہی سے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک سے نظر نہیں آئے گا پتہ نہیں انٹا انہوں نے دیا یا نہیں دیا مجھے تو کہیں بھی انٹا نظر نہیں آرہا تو فیلحال ہم یہ والا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں یہ خود دینا نیچے چھلانگ لگا دیں گی ٹرٹلز کو میں نے یہ ہی پر چھوڑ دیا تھا صبح صبح ہی ایک اس پہ بیٹھا ہوا ہے ایک چپکا ہوا جو ہمارا ٹائگر ٹیٹل ہے نا وہ شاید نیچے چلا گیا کیونکہ یہاں پر مجھے نظر نہیں آرہا تو میں نے ان کو صبح تھوڑی سی ٹھیک ڈالی تھی جو کہ انہوں نے صبح ہی کھا لی تھی اور ہماری جو مچھلیاں مر گئی تھی میں نے سوچا تھا کہ ہم وہ مچھلیاں شام کے وقت ان کو ڈالیں گے تو اب بھی وہ مچھلیاں انہی کو لاکر ڈالنی ہے اور ایک بری نیوز رہی ہے کہ ہمارے ایک ویریم میں شارک کے علاوہ باقی جتنی بھی مچھلیاں تھی دو اور مچھلیاں زندہ تھی وہ دونوں بھی تکریبن مر چکے ہیں پانی اتنا زیادہ دھندلا ہو گیا اس لئے میں نے ہیٹر کو بند کر دیا ہے پچیس پہ ٹمپریچر آ چکے اور ہیٹر کے ساتھ سب سب چیز کو بننا شارٹ ہوگی ہے یہ مچھلی بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی صبح سے یہ ہی پر نیچے ہے اوپر نہیں جا پا رہی اور یہ چار مچھلیاں تین مچھلیاں تو کل ہی مر کی تھی اور ان کے پیٹ بلکل پھول ہی ہیں مجھے نہیں بتا تھا اگر میں تھوڑی سپیرن کو نہ نکالتا انہوں نے پھٹ جانا تھا اور پھر ایک ویریم اور زیادہ گندہ ہو جانا تھا ان تین مچھلیوں کو تو ہم ویسے ہی بلیوں کو ڈال دیں گے یہ والی مچھلی آئے صبح مر ہی ہے تو اس کو ہم یہاں سے اٹھا کرنا کچھوں کو وہاں پر پونٹین میں ڈال دیں گے کچھوے کہاں چلے گئے ہیں نظر ہی نہیں آرہے وہ سامنے ایک وہ رہا اور باقی دونوں نہیں ہے مچھلی کو ہم یہاں پر پھینک دیتے ہیں کچھوے خود ہی آ کرنا اس کو کھا لیں گے راجو کو دیکھیں مستیاں کر رہا ہے ایسے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن راجو یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے کیوں کیوں کہ اس کے اندر نا اتنی موٹی تار لگی ہوئی ہے یہاں پر کیا مسئلہ ہے کوئی آج ہو آو ابھی فی الحال یہ نہیں آرہا اس کو ہم بعد میں آج کہیں دور لے کر جائیں گے تینوں مچھلیوں اور بڑی ویلی مچھلی بالکل کالی ہونا شروع ہو گئی تھی اتنی زیادہ بھو آ رہی ہے نا بڑی مشکل سے میں ان کو یہاں تک لائے ہوں ہم جب مچھلی کھاتے ہیں نا ان کی بھو اس لئے ہم ان کو یہاں پر پھینک دیتے ہیں تینوں کو پھینک دیا اس شاپر کو بھی اس طرح پھینک دیتے ہیں اس سے بہتنی زیادہ بھو آ رہی ہوگی اب یہاں سے بڑیاں آ کر ان مچھلیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے کتنا زیادہ پک گیا ہے ہاں یہ بہت زیادہ پک گیا ہے کافی زیادہ پک گیا یہ تو بلکل یہ دیکھیں اتر گیا تو کھاؤ نا کیوں نہیں کھاتے میں نہیں کھاتا مجھے یہ اچھے نہیں لگتے ہاں اچھے لگتے ہیں لیکن یہ اچھ کل کڑھے امروض ہمارے سمروض کے ساتھ ڈلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اتنا زیادہ مجھے نہیں پتا اس کو زیادہ تو سہی نہیں یار کیا پتا اس میں کیڑے ہی نہ ہو ہمیں ہماری اتنی میند زیاں جائیں کیڑے نہیں ہوں گے سردیوں کے پھل میں نا کیڑا نہیں ہوتا یہ بلکل ٹھیک ٹھاک یار کیڑا تو نہیں ہے لیکن یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ کچھے کچھے جو ہے نا میں کچھے کچھ گھاتا ہوں اور آج کچھے کچھے ہمارے مروض کے ساتھ کڑھے لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے اس طرف میں چلا تو جاؤں لیکن یہاں پر ایک ہی خطرہ ہوتا ہے یہ سور ہی ہے نا یہ دیکھنے ڈائنو سور کو ابھی جو ہی میں قریب جاؤں گا آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا لیکن انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا پھر اس وجہ سے میں اس طرف جاتا نہیں ہوں یہ اتنا زیادہ شور مچاتے ہیں پھر سارے پرندے کیا ہم کیا سب ڈسٹرک ہو جاتے ہیں ہماری اصیل مرگی کے جو چوزیں ہیں نا ان میں سے صبح ایک کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگی تھی اور مجھے لگا شاید یہ نہیں بچ پہے گا یہ جو دو کالے والے ہیں ان میں سے ایک تھا لیکن الحمدللہ ابھی کافی بہتر لگ رہی ہیں دونوں دیکھیں کتنے ایکٹیو ہیں اور ماشاءاللہ دوپ پہ رکھنے کے بعد یہ کافی بہتر ہو چکا پھر اس طرف آگے چلو جو ہماری جتنی بھی زومبیز بلی لے کر گئی ہے نا وہ اس طرف سے لے کر گئی ہے اس ایریے سے یہاں پر وہ ڈر سے آتی نہیں کہ یہاں پر باقی پرندے وغیر ابھی ہوتی ہیں تو بلی کسی نہ کسی چیز سے ڈرتی ہے لیکن اس طرف جو ہی زومبیز آتی ہیں نا بلی اٹھا کر بھاگ جاتی ہے یہ والے پودے ہم نے لگائی تھے لیکن شہد یہ نہیں لگے یہ بھی لے لو دو ارتیسہ وہاں پر اس کارنل میں لگا ہوا ہے یہ سیم یہ والے جو بڑے پودے ہیں نا یہ والے پودے ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے ایسے ہی چھوٹی زٹانی لگائی تھی لیکن ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ کتنا بڑا ہو گئے اس طرف بھی ہم نے تین لگائے ہیں لیکن وہ تینہ نہیں لگے ہاں جی پیارے الفا کشتی بھی یہ ٹھیک ہوئی ہے الفا تو مجھے بالکل ایکٹیو لگ رہے ہیں لیکن ہمارا جو برابو ہے نا وہ واقعی ہے اس کو ابھی تک سردی لگی ہوئی ہے ایک انجیکشن اس کو لگا دیا جائے نہیں اس کو ایسے ہی کوئی اور دوائی دیتے ہیں اوے گوڑ کی در ہے گوڑ گوڑ رات کو ہم لائے تھے جی لیکن بھول گے ان کو دینا اور ابھی مجھے یہاں دا رہا ہے ان کو دے جلدی سے لے یار جاتے جاتے نا ہم ان کو گوڑ دے کر جاتے ہیں اور ہم جہاں رہے ہیں ہم بس پہنچتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہاں پر پہنچ گیا کدر 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 بھاگو یہاں سے یہ فیڈ خال انہوں نے تو پھر ایک نیا سیاپا شروع ہو جائے گا یہ ہو جائیں کہ بیمار اور پھر ان کو مجھے ہی دیکھنا پڑے گا پہلے ہم احتیاط کریں چلو 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 جاؤ 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 ابھی تو میں گوڑ کھلا پیا اچھا اتنا سا گوڑ ان کو دینے مجھے ابھی پتہ چلا ہے اببو نے ایک دفعہ ان کو گوڑ دے دیا اور صرف اتنا سا دیا تو اس لیے ابھی ہم دوبارہ سے نا ان کو اتنا سا ہی گوڑ دیتے ہیں یہ دروازہ ذرا کھولو نا یہ کھا لیتے ہیں کیسے یار انہوں نے کھانا شروع کر دیا ایک ہی نہیں کھائی نا سب کھانا چاہیے اس لیے آگے جھٹو یار یہ دیکھو اس کو یہ آگے رستے میں آگے موڑی آتے ہیں مرد سے چاہیے یہ گوڑ کھل کر دے درہی سال نا سا لیتاک پڑ پروں کی اچھنے شروع پاوڑ dimensions یار مجھے لگا کہ سیدین کو زبڑ دستی کھلانا پڑھے گا لیکن یہ کیا Прسward یار میٹھے کے دشمن ہیں کیسے کھارہے ہیں اس کو بھی لوجو اس کو بھی لے strawberry یہ کیوں نہیں کھا رہا اس کو بھی دکھانا چاہیے نا یہاں پر رہو نا یہ کیوں نہیں کھا رہا اسی کو دکھانا چاہیے یہ شکر ہے کھا رہا نہیں کھا رہا اس کو ہمیں زبردستی کھلانا پڑے گا اس طرف لے ہو نا آگے آجو بگیرہ ماشاء اللہ سے میرے پاس اس کو میں باہر لانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اجوا نے بہت زیادہ شور مچانا شروع کیا دیا پھر مجبورا ہمیں اجوا کو بھی لانا پڑا اب تھوڑی سی دیر ہم ان کو یہاں پر کھلائیں گے ان کے ساتھ کھیلیں گے اجوا کچھ کھا لے گی اور بگیرہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا منوس ہو جائے اس لیے میں اس کو لے کر آئے ہوں کیونکہ بہت جل ایسا ہونے والا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم بہت جل اجوا کو اور ساتھ میں بگیرہ کو نا اپنے گھر لے آئیں تو اس لیے میں اب اس سے آہستہ آہستہ دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بگیرہ کو ہم نے یہاں پر اتاتا ہے یہ بھاگنا نہیں ہے بگیرہ ادھر آجو لےو لےو اس کی ماں کو لےو یہ بھی بھاگ ہے اس کے پاس چلے گا وہ دیکھو کتنی سپیڈ میں اپنے بچے کے پاس آ رہی ہے دونوں ایک دوسرے کو شاید مس کر رہے تھے اس لیے بھاگ ہم بھاگ آ گئے ہیں اور اجوا کافی دنوں سے اندر ہی تھی آج میں اور علی اس کو لے کر رہے ہیں اس لیے کافی یہ خوش ہے اور یہاں پر دیکھیں کتنے مزے سے یہ کھا رہی ہے بگیرہ کو دیکھیں ماشاء اللہ کیسے اپنی ماں کے ساتھ نہ بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں کافی ٹائم سے نہ ہماری اجوا کو علی نیچے لے کر چلا گیا میں نے اس کو منع بھی کیا لیکن کہتا ہے کہ نہیں وہاں پر زیادہ سبزہ ہے علی ایک کام کرو اجوا ہماری نہ بہت زیادہ ڈرپوک ہے اس طرف سے کتوں کی آواز آتی ہے نہ اقدم سے بھاگنے کے لیے اس طرف نکلتی ہے یہ اپنے بچے کا پروٹیکشن کے لیے بھاگ کر اس طرف چلی جاتی ہے علی اس کو چھوڑ کر آج ہو دیکھنا یہ کیسے بھاگ گیا دی ہے یہ کام کرو بگیرہ کو اٹھا لاؤ یہ ایسے آنے والی نہیں ہے تم بگیرہ کو اٹھا لاؤ اور بگیرہ آج اتنا خوش ہے نا اتنے بھاگ دوڑ ہے نا لےو لےو بھاگ آب پیچھے پیچھے دیکھیں ایک منٹ بھی اپنے بچے سے یہ دور نہیں جاتی ماشاءاللہ بچے کے معاملے میں یہ بہت زیادہ اچھی ہے دیکھیں بھاگ کے کدھر جا رہے ہوئے مجھے لے کے ساتھ جاؤ بگیرہ دے کے ہمارا ماشاءاللہ کتنی سپیڈ میں بھاگ رہا ہے رکھو 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 بگیرہ کو میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا یہ بچارہ اتنا زیادہ نہیں بھاگنا چاہیے ابھی تم بچے ہو یار ادھر 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 ایسے یہ میرے ساتھ جائے گا اس کو پیاس تو نہیں لگی ہوئی اس کو ابھی درباندھنا بھی نہیں ہے ابھی تو اس نے اندر چلے جانا ہے بس یہ کھا لے پھر ہم جلدی سے اس کو اندر بھانتے ہیں اور پھر آج کی سب سے پیاری مطلب جیسے یہ بگیرہ ہے اس جیسے بہت پیاری چیز آپ کو دکھانی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی بگیرہ کا ایک کسام کا بھائی ہے ہمارے ہاں یہاں پر جو گائے ہیں اس نے ماشاءاللہ سے بچہ دیا ہے اور بچہ دیکھیں کتنا ہم پیارے ہیں ابھی اس کو ہم باہر لے کر آئے ہیں کیونکہ اندر اس کی موہ ہے اور وہ بہت زیادہ غصے والی ہے وہ ٹکرے مارتی ہیں اس کو اندر نہیں لے کے جانا یہ اگر اس کے سامنے چلا گیا نا پھر تو اس نے مارنے اور وہ کدھر ہے وہ سامنے دیکھیں وہ بہت غصے والی ہے میں آپ کو اس کے قریب جا کر دکھاتا ہوں ویسے یہ کچھ نہیں کہتی اگر ہم اس کو لارڈ شرٹ کریں گے وہ ہے وہ ہے غصہ ہے جی بہت زیادہ غصہ ہے اس لئے ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں بس ہم اس کے ساتھ کھیلنے کے لئے آئے ہیں یہ بہت پیار ہے اس کو ہم چھوڑ دینا تو یہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے دیکھیں کتنا مسومس ہے اس کی آنکھیں دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کی آنکھوں میں کسی نے سرما ڈالا ہوا ہے لیکن اس کی آنکھیں ایسے نیچرل ہیں یہ بہر کے آیا کچھ زیادہ ہی شوکا ہوگا ہے اس کو پکڑو یار اس کے دانت بھی دکھاؤ نا دیکھو پکڑو اس کو اس کے دانت دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتے کیوٹ سے اس کے دو دانت ہیں ابھی تقریباً یہ ایک ہفتے کا ہو چکا ہے جس دن یہ ہوا تھا اس دن میں اس کو دیکھنے کے لئے تھا یہ بہت زیادہ کیوٹ تھا چھوٹا تھا اس دن یہ چل بھی نہیں پا رہا تھا ہلکا ہلکا ایسے کھڑے ہو پا رہا تھا لیکن ابھی یہ بہت زیادہ شرارتی ہو گیا ابھی تو یہ بھاگنا شروع ہو گیا اور اس کو نا ہم اس طرف نہیں جانے دے رہے کیونکہ اس طرف اس کی ماں ہے اس نے دیکھ لیا نا پکا وہ پھر آ جائے گی اور پھر ہماری بھی شامد آ جانے گا اللی اندر لے کے اس کی ماں نے شور مچایا ہوئا ہے لےو 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 سامنے کرو اس کو اس سائیڈ بھی اس سائیڈ بھی دیکھو نا اس کو وہ اس طرف سامنے ہے دیکھو اس کو ادھر 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 ماں کی طرف جائی نہیں رہا یہ فرس ٹائم بہر آیا ہے نا تو اب اللی کو یہ بغائے جا رہا ہے بس ایک دفعہ آ جائے نا کیونکہ اس کی ماں بہت غصے میں ہم اندر نہیں جانا چکے یار اس کو پکڑ کے اٹھا لو یار اٹھا لو کوئی بات نہیں ہاں ایسے میں نے بھی اس کو نا اٹھا کری نا اس طرف لے کے گیا تھا ابھی یہیں پہ زیادہ نہیں زیادہ نہیں چھوڑ دو یہیں پہ چھوڑ دو یہ مارے لیے چلو جی آگے جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ دودھ پیو جاؤ دودھ پیو اس کو پیوٹ ماشا اللہ سے فل ہے اس نے بہت زیادہ دودھ پیا اب ہمیں قریب نہیں جانا چاہیے جاؤ نا ہماری پیاری گائے مارتی یا مارتی یا زیادہ قریب نہیں جائیں گے ہمارے واپس آنے تک ابو نے پرانا چارہ سارا گرا کر اس کو صاف کر کے ان کو نیا چارہ ڈال دیا اللی اللی بوسا لے آنا ان کے لیے اس میں اب بوسا بھی مکس کریں گے کیونکہ یہ زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اس سے بکرے بیمار ہو جاتے ہیں اور آج ان کا وندہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی جا کر لائیں لیکن یہ چیز مجھے بہت ٹینشن دے رہی ہے یہ میٹھا گھوڑا تم نے کھایا کیوں نہیں ہے تمہیں تو کھا لینا چاہیے بس ایسے ہی شاید زیادہ میٹھائیاں نہیں کھاتے کہیں شوگر نہ ہو جائے اس ڈر سے برحال اگر یہ نہیں کھائیں گے تو پھر میں ان کو زبردستی کھلاؤں گا کیونکہ گر جو ہے نا ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے کیا ہوئے ہے الفا گو کھو کھو ما شاء اللہ اب تم کھانا شروع ہو گیا تو مجھے تھوڑی سی ٹینشن کم ہو گیا یہ بھی ہلکہ ہلکہ کھا رہا ہے اس کو مجھے لگتا ہے بخار ہو گیا اس کی بخار کی دعائی بھی ہم لے آئیں گے اور یہ والا جو بروسہ ہم نے تھوڑا تھوڑا ڈالیا نا یہی مجھے پتہ یہ چھوڑ دیں گے باقی سب کچھ کھا لیں گے اس دفعہ نا ہماری جو فیڈ ہے نا یہ تھوڑی سی غلط بن گئی ہے باجرہ اور دانے تو ٹھیک ہیں لیکن ساتھ میں یہ والی جو فیڈ ہے نا یہ والی فیڈ بھائی نے نہیں ڈالنی تھی ان کو میں نے بارہ نمبر بھولی تھی بری کھولی ہوتی ہے انہوں نے یہ تیرہ نمبر انڈے والی فیڈ ڈال دی ہے جس سے مرگیاں انڈا دینا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے کبوتر اور یہ چیزیں کھا کرنا بیمار بھی ہو جاتی ہیں ہر کبوتر تو یہ چھوڑ دیتے ہیں دانہ اور باجرہ کھا لیتے ہیں لیکن جو یہاں پر ہم ڈالتے ہیں نا مجھے اب در ہے کہیں یہ والے پرندے کھا کر بیمار ہی نہ ہو جائیں فرش نیچے ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہمارے جو نئے دیسی والے چوزے ہیں ان کو اب ہم یہیں پر رکھیں گے اس طرف نہیں لے کر جائیں گے کیونکہ یہ چھوٹے ہیں اور ان کو اس طرف لی مرگیاں مارتی ہیں تو اس لیے ہم زیادہ سا بھورا جو ہے نا وہ ہم نیچے بچھا دیں گے تاکہ ان کو رات کے وقت سردی بالکل بھی نہ لگے کدھر کدھر اپنے گھر میں جاؤ یہ روزانہ ہم ان کو یہاں پر چھوٹے ہیں اس کارنر میں جا کے اتنے مزے سے یہ بیٹھ جاتی ہیں پتہ نہیں میل ہیں فیمل ہیں ایسے کبھی کبھی لکھتے ہیں دونوں میل ہیں اور کبھی کبھی لکھتے ہیں کہ میل فیمل ہیں ایک تو اس کارنر میں پکا جا کے بیٹھ جاتا ہے دوسرا ہی سیرن پر بیٹھتا ہے اب میسی انتظار میں روزانہ ہوتا ہے صبح اٹھیں گے یہاں آئیں گے انڈا ہوگا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیوں جی گھر جانے کا دل نہیں ہے چلو ادھر 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 اس طرف ہے گھر ساتھ اس کو بھی لے کے جاؤ دونے گھٹے جاؤ اب ان کو اٹھا کر لے کے جانا پڑے گا ایسے نہیں جائیں گے یہ پر ساتھ میں یہ یہ تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں راجرانی بھی خود چلے جاتی ہیں اس وقت نہ وہ خود چلے جاتی ہیں ویلڈر بھائی سے بھی بات ہو چکی ہے بس دو چار دن تک وہ فری ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے راجرانی کا گھر بھی بننے والا ہے ساتھ میں کچھ اور کام بھی ہونے والی ہیں یہاں پر فونٹین کے لیے آج مستری بھائی سے بھی بات ہو چکی ہے وارٹر فال کے لیے اور ساتھ میں پول کے لیے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد یہاں پر کام سٹارٹ کر دیں گے باقی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ہماری گئے کا جو بچھا ہے وہ کیسا لگا ہے مارشل اللہ بہت ہی کیوٹ اور بہت ہی زیادہ پیار ہے تو آج کا جو بلوک تھا وہ یہیں تک تھا آج کے بلوک کو کریں گے یہیں پیار تب تب مجھے رکھئے گا اپنی دعا میں یاد اگلے بلوک تک کے لیے مجھے دیجئے جزت تب تک کے لیے اللہ حافظ